آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جنہوں کھا کے نہ تُسی سوپر مین ونگو نہ طاقتوار ہو جو دے یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو کہ بیماروں کے لیے بھی بہت مفید ہے ہیلڈی ہے بیمار جس کو فلو وغیرہ ہو بخار ہو سردی کے موسم میں ان کے لیے بہت ہیلپ فل ہے بہت بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ تو یہ آفٹر ڈیلیوری ہواتین کے لیے بہت ہیلپ فل ہے لہٰذا میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو سٹیپ با سٹیپ تب ہی آپ کو سمجھ رہے گی کہ یہ کس طرح سے بنانی بہت آسان بہت ایزی تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جیسا کہ ہائلائٹس میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ہیلڈی سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیں اب اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں کہ اس کو بنانا کیسے ہے میں نے کیا کیا سب سے پہلے دیسی گی لیا اس کو جب وہ تھوڑا سا گرم ہو گیا اس میں تھوڑے سے لونگ ڈالے موٹی لائچی ڈالی ساتھ میں دار چینی کا ایک ٹکڑا اور ڈرائیڈ جنجر یعنی کہ ہشک ادرکتی میرے پاس وہ اس میں ایڈ کر کے ان کو اچھی طرح سے فرائی کیا جب یہ فرائی ہو گئی تو میں پورا ایک چکن یوز کر رہی ہوں میڈیم والا جو کہ میں نے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا تھا تو ہم سب ہی بیمار ہوئے تھے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا منتھا براک مکائل میں وسیم ہم سارے ہی بیمار تھے ہمارے گلے حراف فلو بخار تو موسم یہاں پہ کافی زیادہ بدر چکا ہے اور اچانک سے سردی آئی تو بس بچے بھی بیمار ہو گئے ہم سب بھی تو میں نے کہا چلیں یہ ہیلدی سی ریسپی بناتی ہوں اور بنا کے بچوں کو بھی کھلاتی ہوں تو چکن کو میں نے اس میں گھیمیں اچھی طرح سے فرائی کیا اس کے اندر ابھی میں نے کوئی بھی مسالے وغیرہ ایڈ نہیں کیے اور کرنے بھی نہیں یہ جو ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اللہ پاک جنت نصیب کرے میری حالہ کو وہ بناتی ہوتی تھی تو میرا ٹائم بچپن میں حالہ کے ساتھ بہت زیادہ گزر ہے تو وہ یہ والی ریسپی بناتی ہوتی تھی جب گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کو یہنی والا سالن بھی بولتی تھی تو بناتی تھی تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کر رہی ہوں تو چلیں یہاں پہ جب چکن تھوڑا گولڈن سا فرائی ہو گیا تو میں نے اس کے اندر صرف سالڈ ڈالا ہے اور بلیک پیپر ڈالی ہے اور تھوڑا سا اس میں میں نے نوڈلز مسالہ ڈالا ہے تاں کہ چکن کو تھوڑا سا نا فلیور آجے تھوڑا نوڈلز کا تھوڑا چکن کا اپنا کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈالیں مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے ڈال دیا تو ساتھ میں میں نے کیا کیا کہ لسہ ندرک کا پیسٹ ڈالا اور اس کو میں اچھی طرح سے بھول لوں گی اس کی میں اتنی بنائی کروں گی کہ یہ نا اس کی سمیل ختم ہو جائے چکن کی یہاں پہ تھوڑے سے میں نے اس میں فرائیڈ انین ڈال لیں ہیں یہاں پہ چکن بلکل فرائی ہو چکے گولڈن سا ہو چکے اور اس دی سمیل بھی بلکل ختم ہو چکی ہے کوئی سمیل سمول نہیں ہے میں جنا ان فرائی کرنا نہیں جنا پہنے دینا اے وچھ جڑے پیاز نے ایک آلے ہی ہوندے جاندے تیس واستے ہیں بہت ہی نا فے اے دے وچھنا میں بوایل کیٹل والا پانی پالاں دی چھڑا بلکل نہیں پانا بس اوبرتا ہوا پانی اس میں ڈال دوں گی شورل شورل دی آواز نو انجوائی کرانگی بس اس میں نا میں اتنا پانی ڈالوں گی کہ جس میں یہ گھل بھی جائیں اگر مجھے اور ضرورت ہوگی میں اس میں اور بھی پانی ایڈ کر دوں گی یہ بلکل اتنا اس کو گھلان ہے نا کہ جو بوٹیں ہیں نا وہ ہڈی سے الگ ہو جائیں بلکل اس کو اتنا گھلان ہے اس کو میں نے اتنا فرائی کیا اتنا فرائی کیا کہ ایدھا رنگیں نکل آئے ہیں پر انہیں ٹھیک ہو جلد ہے مجھے پانی ابھی بھی تھوڑا لگ رہا ہے کیونکہ اس نے پانی نا ڈرائی ہو جانا ہے اس کو میں نے زیادہ دیر پکانا ہے تو تھوڑا سا میں اور ایڈ کر لیتی ہوں اور اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں بعد میں بھی ایڈ کر لوں گی جس طرح یہ پتلا پانی ہے اس کو بلکل نا گریوی سا بننے دینے میں نے تو باس یہاں پہ نا اب میں ڈکن لگا کے نا تے بلکل اینو نا میں پول جانا ہے کہ میں چلے تے بھی کوئی چیز رکھی یہ ہے نا چلو چلیں جی یہنی میری ریڈی ہو چکی ہے اس کو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں سالن بھی بول سکتے ہیں یہنی بھی بول سکتے ہیں یہنی والا سالن بھی بول سکتے ہیں توڑی چیز توڑی مرضی جے کوئی مرضی یا کھو میں تو یہنی والا سالن ہی کہوں گی کیونکہ میں نے اپنے گھر میں یہ ہی سنے تو یہ دیکھیں یہ کتنا ہی زبردست گل چکا ہے یہ اتنا گل ہے اتنا گل ہے کہ چکن ہڈی سے بلکل الگ ہو چکا ہے اور کرنا بھی اس کو اسی طرح ہی تھا نا تو بس تھوڑا سا میں اس میں دھنیا اٹ کر دوں گی تاکہ اس کا تھوڑا سا مزے کا فلیور ہو کھانے میں اور زیادہ مزہ آئے اپنی مرضی آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیں ورنہ آپ کی مرضی ہے تو یہ دیکھیں اس کی رنگت بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ براؤن بھی نہیں ہوئی جیسے مجھے لگ رہا تھا پانی ڈالنے سے پہلے کہ میں نے اس کو زیادہ فرائی کر دیا ہے تو یہ براؤن ہوگی ہے لیکن یہ بلکل پرفیکٹ کلر ہے تو آپ اپنی مرضی سے اس کو وائٹ بھی بنا سکتے ہیں براؤن بھی بنا سکتے ہیں لیکن یقین جانے یہ بہت مزے کی یہنی ہے بہت ہی مزے کی ہے یہنی بنانے کے بھی ہزاروں طریقے ہیں بندہ اپنی مرضی سے کسی بھی طریقے کو فالو کر سکتا ہے بنا سکتا ہے یوٹیوب ٹک ٹاک ہر جگہ بھری بڑی ہے تو ایک بار یہ والی بھی آپ لوگ ٹرائی کریں ساتھ میں میں نے روٹیاں بنا لی ہیں اس میں میں نے والے جو ہیں وہ بگو بگو کہ میں اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گی اور خود بھی کھاؤں گی مجھے میرے بچوں کا پتہ ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ وہ ہر چیز کھا لیتے ہیں سپیشلی براک جو ہے اس کو میں نے شروع سے ہر چیز پر نا یوز ٹو کر دیا ہے ویجی ٹیبلز ہوں دالیں ہوں میٹ ہو کچھ بھی ہو نا تو وہ الحمدللہ ہر چیز کھا لیتا ہے تو یہ اتنی میں نے ایفٹ اپنے بچوں کے لیے کی ہے کہ بہت ہی حالت حراب تھی نا ان کی اور یقین کریں کہ یہ یہنی بھی میں نے انہیں دی اور اس کے بعد میں نے انہیں سٹیم بھی دی اور سلا دیا ڈائریکٹ میں ان کو بیڈ میں لے گئی اور الحمدللہ سے الحمدللہ سے صبح جب ہم اٹھے تو میرے بچوں کی طبیعت اتنی اچھی تھی پہلے سے اتنی وہ ٹھیک لگ رہے تھے فریش لگ رہے تھے تو میں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے زیادہ طبیعت حراب نہیں ہوئی تو فوراں سے ہی ٹھیک ہو گیا تو اس کو کھانے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بس ایک بڑے سے باول میں میں نے ڈال لیا اور اس میں نوالے جو ہیں وہ میں بگو دوں گی نوالے اتنے اس میں وہ سافٹ ہو گئے تھے کیونکہ اس میں یہنی زیادہ تھی تو نوالے بہت زیادہ سافٹ ہو گئے تھے اور بوٹیاں بھی آلڈری ٹوٹی ہوئی تھی اس میں تو مجھے وہ ہڈی سے الگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو سپون کے ساتھ بچوں کو میں نے یہنی بھی دی اور ساتھ میں بوٹی بھی انہوں نے انجوائے بھی کی اور تھی بھی لائٹ سی تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے پاکستان میں بھی سردی آنے والی ہیں یہاں پہ تو خوب ساری سردی شروع ہو چکی ہے تو یہ بہت بہت پرفیکٹ ہے اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیں ویسے بھی طاقت والی ہے نہ بھی بچے بیمار ہوں تو ویسے بھی ان کو بنا کے کھلائیں اچھی چیز ہے ہیلڈی چیز ہے ان کی صحت کے لئے بھی اچھی ہے تو چلو آج پھر میں توڑے نال بڑی کامدی چیز شیئر کیتی ہے تو انتو سی کنجوسی بلکل نہیں وہانی توسی بھی ایک پیارا جا کمنٹ ضرور کرنے لائک کرنے شیئر کرنے کیونکہ توڑے ایک کمنٹ کرنے نال ساڈنو ہوسلا فضائی مل دی ہے اور تسانو کچھ نہیں مل دا توسی میں تسمجھ دے ہو وہ پتہ نہیں اسی کیوں کمنٹ منگنے ہیں کیوں لائک منگنے ہیں کیونکہ جب ہم اتنی افرٹ کرتے ہیں تو پھر اتنا تو ریوارڈ ہمارا بنتا ہی ہے تو چلیں ہوفولی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی بہت آسان سی بہت سادہ سی ریسپی تو آپ نڈے سارا حیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں پھر اپنے نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی